میرے ہزبینڈ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں انہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہی ہوں تو انہیں یوں لگتا تھا کہ مجھ سے پیار نہیں کرتی اور یہاں تلقے انٹیمیٹ ہونے کے ٹائم پہ بھی وہ اسی طرح سے بول دیتے ہیں کہ مطلب سانہ تو اس طرح سے ہوتی تھی تم تو اسے ہوتی نہیں ہو تم تو بالکل الگ ہو تم مجھ سے پیار نہیں کرتی موڈی جی نے جو قانون نکالا تھا یہ کہ تین طلاق دینے پر سزا ملتی ہے تو ہم نے تو اسی بیہب پہ ہم نے اور وہ کرائے کہ کسی اور لڑکی کی زندگی برواد لہو وہاں پر اگر کوئی اور لڑکی آئے گی نہ تو اس لڑکی کو صرف نوکر ہی بنا کے رکھا جائے گا بس وہاں ہمسکار میریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جھلکو دلی اب بھی اس وقت حلموں کو وجود ہیں دریہ گنج میں آپ کو بتائیں کہ جہاں پر آپ سے بھی جانتے ہیں کہ 2019 میں تین طلاق کو لے کر قانون پارت کیا گیا اور وہ پاس بھی ہو گیا ایسے میں یہ آکڑے بھی جتائے جاتے ہیں کہ مہیلاؤں کو اس سے بہت زیادہ نجات ملا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب بھی ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آ رہا ہے جس میں ایک وقتی صرف تین بار طلاق بھولنے پر طلاق کی امید جتا رہا ہے کہ شاید اس کا طلاق ہو چکا ہے اسی پریوار سے جوڑیں گے ان مہیلہ سے جوڑیں گے جن سے وہ پیڑی تھے اور باچت کریں گے کہ آخر پوری گھٹنا کیا تھی کیا نام ہے رزینہ رزینہ جی یہ بتائیے آپ کی آپ کی شادی ہوئی کب تھی چار جن دو ہزار اکیس اتنا ٹائم ہو گیا ابھی پانچ مہین ہونے والے اچھا یہ بتائیے کہ جہاں پر ہمارے قانون میں یہ اب لا دیا گیا ہے کہ تین طلاق بولنے کے بعد نہیں ہوتا موکھے گروپ سے تو ایسے میں آپ کے ہزبنڈ نے کب کیا تھا یہ سب تیساک تو بھرکو انہوں نے ابھی دروپ سے مجھے تین طلاق دیا اچھانک سے وہ بھی اچھا یہ بتائیے کہ کیا قارن رہا ہے جس وجہ سے آپ کو طلاق دیا انہوں نے اس جس کے بارے میں بس انہوں نے مجھ سے اتنا کہا کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ان کے دل میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور انہوں نے مجھ سے شادی اپنے بڑوں کی وجہ سے کری تھی اور اب ان کے بڑے بھی نہیں چاہتے کہ میں ان کے گھر میں ہوں تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے ہزبن کی دوسری دوسری شادی تھی جی ان سے میری سیکنڈ میریج تھی مطلب میری فرسٹ تھی اور ان کی سیکنڈ تھی ان کی پہلی وائف کی ڈیٹ ہو چکی تھی اور دو بچے تھی ان سے اچھا یہ بتائیے کہ کب تک شادی کے بعد کب تک سب کس ٹھیک چل رہا تھا ون بھی کون دی ایک ہفتے میں ہی جو ہے مطلب ایک ہفتے تلک ہی سب ٹھیک رہا اور اس کے بعد سے ہی جو ہے میری جیتھانی نے مجھے تانے دینے شروع کر دیئے دھیس کو لے کے میرے سمان کو لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہر بات پر مجھے تانے دیتی رہ دیتی اور میرے جیتھ بھی بہت پریشان کرتے تھے اور میرے ہزبنڈ مجھو بہت ٹوچر کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے میرے ہزبنڈ تو یہ سب چیزوں کو اپنی پہلے وائف کو لے کے مجھو بہت ٹوچر کیا کرتے تھے میرے ہزبنڈ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں انہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہی ہوں تو انہیں یوں لگتا تھا کہ میں ان سے پیار نہیں کرتی جبکہ میں نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ میں نے ڈاکٹر سے بات کری تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ہر منز کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے دوائے چلے گی سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے اپنے ہزبنڈ کو یہ بات بھی بتائی اور ان کے لئے جو بھی کلیر فائی انہیں چاہیے تھا وہ سب میں نے کلیر کیا لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ مجھے انہوں نے اس طرح تلاق کیوں دے دیا اپنے جو پہلے بیوی سے وہ کمپیر کرتے تھے وہ کس طریقے سے کیا کرتے ہر چیز میں یہاں تلک کے میرے بالوں سے میرے رنگ سے میری پرسنالیٹی سے اور ہاں میرے مدنی یہاں تک کہ میرے گھر والوں سے بھی کہ میں اپنے مہاں پہ سنہ کے گھر جاتا تھا تو سنہ میرے لیے یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی اور تمہاریاں تو مجھے ریسپیکٹ نہیں ملتی تم ہیلت میں ایسی ہو سنہ میرے برابر کیسی تھی بالکل سنہ اتنی اچھی تھی سنہ سب کا خیال کر دی تھی سنہ یہ کر دی تھی تو طلاق والی بات کہاں سے چھڑی اور کب وہ آئی ہے طلاق والی بات دی یہ ہماری انتیس اکتوبر کو ہماری وہاں پہ پیشی تھی کملہ مارکٹ میں تو وہیں بہار انہوں نے مجھ سے کہا کہ رزینا ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ ہم لوگ اپنی زندگی نئی طریقے سے شروع کرتے ہیں اور تم گھر پہ آ جاؤ ٹھیک ہے کیس واپس لے لو یہاں سے تو میں نہیں کہا ٹھیک ہے جب آپ سمجھ رہے ہم بات کو آپ میرے ساتھ دے رہے ہیں کوپریٹ کریں ٹھیک ہے تو پھر ہم نے وہاں سے کمپرومائز کر لیا وہاں پہ ہم نے لکھت روپ میں دے دیا کہ ہم ایک دوسری کے ساتھ رہے ہیں اور خوش ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے اب یہ مجھے تو وہاں سے آنے کے بعد اگلی دن صبح کو میں نے ان کو میسیجز کرے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اب ہم جائیں گے تو میں نے میسیجز کرے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تو پھر اس کے بعد ان کی ریپلائی آیا کہ انہوں نے منع کر دیا میسیج بھی منع کر دیا کہ میں نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ میری دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر میری بہن نے کول پہ بات کری ان سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی بیزی ہوں میں تو مل نہیں سکتا ابھی تمہیں کام کرو یہیں آ جاؤ جہاں وہ کام کرتے ہیں کبوتر مارکٹ پہ انہوں نے وہیں بولایا تو پھر ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا دیکھو میں نہیں رہنا چاہتا ان کے ساتھ میں میری شادی میری گھر والوں کی وجہ سے ہوئی تھی ایتی دیر میں کوئی بات کرتے کچھ بھی کرتے انہوں نے مجھے جو ہے طلاق بول دیا میں ہی کھڑے کھڑے میں انہوں نے کھڑے کھڑے کے لگے دیکھو رزینہ کچھ نہیں ہو سکتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں رزینہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس طرح انہوں نے تین مار بول دیا جو محلہ ہیں جیسے آج بھی تین طلاق کے وجہ سے اس طریقے کے ماحول میں رہ رہے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تو آج کل کے ٹائم میں کیونکہ یہ دونوں طریقے سے عورتوں کے لئے کچھ عورتیں اس چیز کو یوز کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہو گئی تو ہو گئی اب چھوڑ اب تو کیا کر سکتے ہیں کچھ اس چیز کا فائدہ اس طرح ابھی اٹھا رہے ہیں کہ ہم وہ اپنے گھر واپس جلی جاتے ہیں اپنے ہزیبن کے ساتھ رہے ہیں ان کے ہزیبن ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے تو وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں لیکن میں اپنے ہزیبن کو سزا دلوانا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے نا وہ دوسرا کسی کے ساتھ نہ ہوں اور خاص طور سے اس گھر میں تو کسی اور کے ساتھ نہ ہوں رضیمہ جو ہو گیا سو ہو گیا اور اب رہی بات آنے کی تو میں آپ کے ساتھ ذرا ایسا بھی میرا اندر سے من نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں نہ میں آپ کو اب لانا چاہتا ہوں یہاں پہ اور بات سنیے میری آپ جیسے چاہو گی میں بیسے آپ کو چھوڑنے کو تیار ہوں اچھی بات ہے اسی لیے تو ہم نے قانون کی مدد مانگ رہا ہے قانون میں وہ کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی ڈیلم ڈالی ہو رہی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اس قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تین طلاق بول کر دیا جارہا ہے یعنی کہ موکی گروپ سے ہو یا پھر ایس ایس ہو یا پھر کوئی میسیج ہو یا پھر کوئی کال ریکارڈی کیوں نہ ہو اس پر اگر تین طلاق بول کر آپ تین بار اگر طلاق طلاق بولتے ہیں تو وہ قانون جرم ہے اور اس کی سجا تین سال کی بتائی گئی ہے اور اگر ایسے میں کوئی بھی قانونی کروائی اس پر نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ واقعی میں ایک پرشنچن ہے تو یہ جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر ابھی پورے دو سال بیچ چکے ہیں قانون بھی بن چکا ہے کہ تین طلاق اس طریقے سے اگر موکی گروپ سے کوئی دیتا ہے تو وہ مانا نہیں جائے گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس کی بہت زیادہ ڈھیل اس معاملے میں دیکھی جا رہی ہے اور پھر کوئی درج ہونے میں اتنا زیادہ ٹائم لگایا جا رہا ہے تو ایسے میں اگر قانون بنا بھی دیے جاتے ہیں تو قانون میں بیٹھے لوگ ہی اس پکریہ کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلاتے ہیں جہاں پر اس طریقے سے مہلائیں جو اپنی آواز اٹھانا چاہتی ہیں ان سب معاملوں کو لے کر وہ بھی کہیں نہ کہیں دبے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو آشا کرتے ہو کہ اگر تھانے سے یا پھر قانون میں بیٹھا کوئی وقت اس کو دیکھ رہا ہو تو وہ اس طریقے کی مہلائیں کی مدد کریں تاکہ جو اور بھی مہلائیں ہیں اس طریقے کی کیسز سے بچ سکیں ساتھی اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ ابھی بھی تین طلاق قانون پر ایک کوشن مارک لگا ہوا ہے یا پھر اس سے صحیح میں مہلائوں کو راحت ملی بھی ہے یا نہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں ساتھی میں اس سب ریٹنگ کلپ کا بے شکریہ مہریہ کیامرہ پرسند راجہ کے ساتھ جھلکو دلی ساتھی میں اس پر ایک کوشن مارک لگا ہوا ہے